تو اس مووی کی شروعات میں ہم ایک پری میچیور بچے کو دیکھتے ہیں جس کا جنم اپنے وقت سے پہلے ہوا ہے یہ بچہ دیکھنے میں کافی کمزور لگتا ہے اسی وجہ سے ڈاکٹرز بھی اسے کافی حیرانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی وجہ اس کی ماما بھی اس روم کے اندر آ جاتی ہے جو اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اس کے بعد کہانی سترہ سال آگے بڑھ جاتی ہے جہاں ہم اس بچی جس کا نام ہے کلوے کو اپنی ماما ڈیانا کے ساتھ ایک گھر میں دیکھتے ہیں کلوے فیزیکلی چیلنج ہے کیونکہ وہ چل پھر نہیں سکتی اس کے ساتھ ساتھوں سے ڈائپیٹیز اور استماع بھی ہوتا ہے اور یہ ساری بیماریاں اس کے وقت سے پہلے جنم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں جس وجہ سے کلوے ڈیلی بہت زیادہ ٹیبلٹس کھاتی ہے اور اس کی ماما ڈیانا بھی اس کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے کلوے بھی کافی انٹیلیجنٹ لڑگی ہے جس کا سبنا یونیورسٹی آف فاشنگٹن میں پڑھنے کا ہے جس کے ایڈمیشن کے لیے اس نے اپنے پیپلز جمع کیے ہوئے ہیں لیکن کافی دن گزرنے کے بعد بھی اسے کوئی ریسوانس نہیں آتا اس لئے اب کلوے کو بھی لگنے لگتا ہے کہ شاید اس کے ایڈمیشن فارم کو ریجیٹ کر دیا گیا ہے ایک دن ان کے گھر گروسری کا سامان آتا ہے اور جب ڈیانا فون پر بیزی ہوتی ہے تو کلوے چھپکے سے جا کر اس سامان میں سے چوکلٹ نکالتی ہے جہاں اس کی نظر ایک ٹیبلٹ باکس پر بڑھتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی حیران رہ جاتی ہے کیونکہ اس ٹیبلٹس پر اس کی ماما کا نام لکھا ہوا تھا کیونکہ ڈیانا نہ بیمار ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کی ٹیبلٹ کھاتی ہے جبکہ اسی شام جب ڈیانا کلوے کو میڈیسن دینے آتی ہے تو کلوے کو اس میڈیسن میں سے وہی ٹیبلٹ بھی نظر آتی ہے جس پر وہ اپنی مام سے پوچھتی ہے کہ یہ ٹیبلٹ ڈیانا کے نام پر کیوں ہے جس کے جواب میں ڈیانا کہتی ہے کہ شاید ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہوئی ہے کلوے یہ پاس سن کر وہ ٹیبلٹس کھا کر سو جاتی ہے لیکن اگلی صبح اس ٹیبلٹ کے بارے میں جاننے کے لیے وہ اس ٹیبلٹ کو غور سے دیکھتی ہے جسے دیکھنے کے بعد اس کا اپنی مام پر شک ہونے لگتا ہے اور اسی رات جب اس کی ماما اس کیلئے وہ ٹیبلٹس لاتی ہے تو وہ اسے کانے کا بہانہ کرتی ہے لیکن وہ اسے نہیں کھاپاتی اور جب اس کی مام سو جاتی ہے تو وہ چھپکے سے آ کر کمپیوٹر پر اس ٹیبلٹ کے بارے میں ریسرچ کرتی ہے لیکن ڈیانا نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اندھیرے میں وہ اپنی بیٹی کلوئی پر نظر بھی رکھی ہوئی تھی اور اگلی صبح جیسے ہی ڈیانا گارڈنز کو پانی دیتی ہے تب کلوئی اس موگے کا فائدہ اٹھاتی ہے وہ اپنے مام کے روم میں جا کر ایک رینڈم نمبر پر کال کرتی ہے کلوئی اسے اس ٹیبلٹ کا نام بتا کر ان سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے انہیں اس ٹیبلٹ کے بارے میں انفرومیشن دے سکتی ہیں سرچ کرنے کے بعد وہ کالر کلوئی کو بتاتا ہے کہ یہ ہرڈ پیشنٹس کی ٹیبلٹس ہیں جو کسی عام انسان کے لیے نہیں ہوتی یہ سن کر کلوئی اپنے مام پر اور بھی شک کرنے لگتی ہے اسی لئے وہ اپنی مام سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ کیا وہ دونوں تیٹر میں مووی دیکھنے جا سکتی ہیں اور اس کی مام بھی مان جاتی ہے لیکن مووی دیکھتے سمیں وہ اپنے مام سے پوچھ کر واش روم جاتی ہے لیکن واش روم کے وہاں نے وہ پاس سے ایک فارمسی شاب میں چلی جاتی ہے جس کے بعد کلوئی فارمیسس سے اس ٹیبلٹس کے بارے میں پوچھتی ہے وہ فارمیسس اس ٹیبلٹس کے بارے میں کلوئی کو بتاتا ہے کہ یہ ڈاگز کی ٹیبلٹس ہے اور اگر کوئی انسان اس ٹیبلٹس کا استعمال کرتا ہے تو وہ پیرالائز ہو سکتا ہے یہ سن کر کلوئی اور بھی ڈر جاتی ہے کیونکہ ان کے گھر میں کوئی ڈاگز نہیں ہوتا اور بچپن سے ہی اس کی مام اسے یہ ٹیبلٹس ہی کلاتی آئی ہے اور ساتھی اسے استعمال ٹیک ہو جاتا ہے لیکن کچھ سمیں بعد وہاں پر ڈیانہ بھی پہنچ جاتی ہے جو کلوئی کو انجیکشن دے کر اپنے گھر لے چلتی ہے اور جب کلوئی کی آنکھیں کھلتی ہیں تب اس کی ماما نے اسے اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بند کر دیا ہوتا ہے ساتھی سال ڈیانہ انٹرنیٹ پر سرچ کرتی ہے کہ کسی بھی انسان کو پیرالائز کیسے کیا جا سکتا ہے تب اس سے ایک میڈیسن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے جسے لینے کے لیے وہ باہر چلی جاتی ہے جبکہ کلوئی کسی بھی طرح اس گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے لیکن اس کا روم کا ڈور لوگ ہوتا ہے اس لیے وہ گھڑکی سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے کلوئی ویلچئر کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہے لیکن اس کی ماما نے ویلچئر کا کنیکشن کارٹ دیا ہوتا ہے لیکن کلوئی ویلچئر کے ساتھ ساتھ خود کو بھی سیڑیوں سے گرا دیتی ہے اور اسی طرح کافی کوشش کرنے کے بعد کلوئی اپنے گھر سے باہر نکرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن ان کا گھر کافی سنسان جگہ میں ہوتا ہے جہاں کے آس پاس کوئی بھی نہیں رہتا اس لیے وہ ویلچئر سے ہی سڑک کے کنارے چلنے لگتی ہے کچھ دیر بعد وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک گاڑی آ رہی ہے یہ گاڑی ان کی پوسٹمنٹ کے ہوتی ہے جو اکثر وہاں پر آتا رہتا ہے اس لیے کلوئی اپنا ویلچئر اس گاڑی کے آگے کر دیتی ہے وہ پوسٹمنٹ اپنی گاڑی روک دیتا ہے اور کلوئی اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانے لگتی ہے کہ اس کی ماما نے اسے کمرے کے اندر بند کر دیا تھا اور وہ انہیں غلط ٹیبلٹس دیتی آئی ہے اس لیے وہ پولیس ٹیشن جانا چاہتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوسٹمنٹ کلوئی کو پولیس ٹیشن لے جاتا دیانا وہاں پر پہنچ جاتی ہے وہ اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہے اور اپنے گھر لے جانا چاہتی ہے لیکن پوسٹمنٹ اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے دیانا اسے منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ پوسٹمنٹ اس کی باتل میں نہیں آتا جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ پوسٹمنٹ کو انجیکشن لے گا کر بے ہوش کر لیتی ہے جس کے بعد دیانا کلوئی کو بھی بے ہوش کر دیتی ہے اور جب اس کی آنگ دوبارہ کلتی ہے تو وہ اپنے گھر کے بیسمنٹ میں ہوتی ہے وہاں پر ایک لیکوڈ بھی ہوتا ہے جسے دیانا نے کلوئی کے لیے بنایا ہوتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو سکے لیکن کلوئی وہاں سے جانا چاہتی ہے اس لیے وہ وہاں پر کوئی چیز ڈونٹی ہے جس کی ہیپ سے وہ خود کو ہزاد کر کے وہاں سے نکل سکے اور تب اس کے ہاتھ کچھ ڈاکومنٹس لگتے ہیں جس میں سے ایک ڈاکومنٹ یونیورسٹی آف واشنگٹن کا بھی ہوتا ہے جو کلوئی کا ایڈمیشن پیپر ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کلوئی کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو گیا ہے لیکن ڈیانا نے یہ بات کلوئی سے چھپائی ہوتی ہے وہاں اسے ایک ڈاکومنٹ آج سے سترہ سال پرانا بھی ملتا ہے جو ایک ہاسپیٹل کا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کلوئی کا جنم اپنے وقت سے پہلے ہوا ہے اس لیے اپنے جنم کے دو گھنٹے بعد ہی اس کی موت ہو جاتی ہے کلوئی اس سمیں کافی کنفیوز ہو جاتی ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا لیکن پھر اسے ایک اور پیپر ملتا ہے جس میں ایک کپل کی فوٹو ہوتی ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کپل کا بے بی بی اس ہاسپیٹل سے غائب ہے جہاں پر کلوئی نے جنم لیا تھا یہ دیکھنے کے بعد اب کلوئی سمجھ جاتی ہے کہ وہ ڈیانے کی بیٹی نہیں بلکہ وہ اس کپل کی بیٹی ہے کیونکہ ڈیانے کی بیٹی اپنے جنم کے دو گھنٹے بعد مر گئی تھی اور کلوئی اس کپل کی بیٹی ہے جسے ڈیانہ اس رات چورا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے کلوئی کو سب کچھ سمجھ دو آ جاتا ہے لیکن یہاں سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے اور تب ہی وہاں پر ڈیانہ بھی آ جاتی ہے کلوئی اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں بلکہ تم نے مجھے ہاسپیٹل سے چورایا ہے اور ڈیانہ اسے کہتی ہے کہ کیونکہ تمہیں سب کچھ پتا چل جکا ہے اس لئے میں تمہارے ساتھ کبھی کوئی غلط نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہیں کبھی غلط میڈیسن دوں گی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں لیکن کلوئی کو ڈیانہ کی کسی بات کا یقین نہیں ہوتا اس لئے ڈیانہ وہ انجیکشن بنانے لگتی ہے جس سے کلوئی ہمیشہ کے لئے پریلائز ہو سکتی ہے یہ دیکھ کر کلوئی کافی ڈر جاتی ہے اور وہ اگڑتے ہوئے ایک روم کے اندر چلی جاتی ہے جہاں پر اسے ایک لیکوڈ ملتا ہے جسے وہ پی لیتی ہے جسے پینے کے بعد اس کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور ڈیانہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے لیکن اب اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی موت ہو گئی ہے اس لئے ڈیانہ کلوئی کو ہسپٹل لے آتی ہے کلوئی چونکہ ڈیانہ کی اصلی بیٹی نہیں ہوتی لیکن وہ اسے بہت پیار کرتی ہے ڈاکٹرز کلوئی کو اپریشن گرا کے اسے سارا لیکوڈ نکال لیتے ہیں کچھ دیر بعد کلوئی کی آنکھیں کلتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ ڈیانہ اس کے روم کے باہر اس کا اندازار کر رہی ہے اس روم میں کلوئی کے ساتھ ایک نرس بھی ہوتی ہے وہ اس نرس سے پین اور پیپر مانگتی ہے تاکہ وہ اس پر کچھ لکھ سکے اور تب وہاں پر امرجنسی لارم بچ جاتا ہے جس سے وہ نرس اس روم کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے ڈیانہ اس ٹھیس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کلوئی کے روم کے اندر چلی جاتی ہے اور کلوئی کو ویلچئر پر بٹھا کر اسے ہسپرل سے باہر لے جانے لگتی ہے اسی وقت نرس بھی کلوئی کے روم آتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ کلوئی روم میں نہیں ہے تب اس کی نظر اس پیپر پر جاتی ہے جس پر لکھا ہوا تھا موم اس لئے اب اس نرس کو بھی کلوئی کی موم یعنی ڈیانہ پر شکھ ہونے لگتا ہے اس لئے وہ سیکیوریٹی کو انفارم کر دیتی ہے جو ڈیانہ کو گیٹ کی پاس ہی پکڑ لیتے ہیں سیکیوریٹی ڈیانہ کو کلوئی سے دور رہنے کا کہتے ہیں لیکن ڈیانہ اپنا گن نکال کر سیکیوریٹی پر تھان دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں صرف اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں لیکن سیکیوریٹی والے اس کے شولڈر پر فائر کر دیتے ہیں جس سے ڈیانہ گر جاتی ہے اور سیکیوریٹی کلوئی کو ریسکیو کر لیتی ہیں اور اب اس گٹنا کو سات سال گزر گئے ہیں اور ہم کلوئی کو دیکھتے ہیں جو اب بڑی ہو گئی ہے جو ایک جیل کے اندر ڈیانہ سے ملنے جاتی ہے لیکن وہ اب بھی ویلچر کا استعمال کرتی ہے لیکن اب وہ کچھ قدم پیدل چل سکتی ہے اس کے بعد وہ ڈیانہ کے پاس جاتی ہے کلوئیڈ ڈیانہ سے کہتی ہے کہ اس نے اپنے اصلی ماما پاپا کو ڈھونڈ لیا ہے اور اب اس کی شادی بھی ہو گئی ہے اس کے بچے بھی ہیں اور اس کے پاس ایک اچھی جوب بھی ہے اور میں اپنی لائف میں کافی خوش ہوں اس کے بعد وہ اپنے موں سے کچھ ٹیبلٹس کو نکالتی ہیں جو پلاسٹک میں ریپ ہوئی ہوتی ہیں یہ وہی ٹیبلٹس ہیں جو بچپن سے ہی ڈیانہ کلوئی کو دیتی آئی ہیں جس کی وجہ سے وہ پیرلائز ہو گئی ہے کلوئیڈ ڈیانہ کو کہتی ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور اس کے بعد وہ سے اپنا موں کھولنے کے لیے کہتی ہے تاکہ ڈیانہ اب ہمیشہ کی طرح پیرلائز رہ سکے ڈیانہ کلوئی کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی تاکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہمیشہ رہ سکے چونکہ جب ڈیانہ جھوٹی تھی تب اس کی ماما اس کو بہت ٹارچر کرتی تھی اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی ڈیانہ اس لیے یہ چاہتے ہوئے بھی کو اپنی بیٹی کے ساتھ برا کر رہی ہے وہ پھر بھی اپنی بیٹی کو پیرلائز کرنا چاہتی تھی تاکہ کلوئی ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہے